ہیلو فرینڈز آج ہم مانائیں گے بھندارے والے آلو کی سبزی بہتی چٹپٹی اور مزیدار ڈش ہے تو چیلی بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور استعمال ہونے والے انگیرنٹس کے بارے میں جان لیتے ہیں اب ہم مسائلے بنانا سٹارٹ کر دے ہیں اب سے پہلے ہم دو چمچ پسا ہوا دھنیا پورڈر لے لیں گے اور اس کے بعد ہم آدھا چمچ لال مرچ پورڈر لے لیں گے اور اس کے علاوہ آدھا چمچ سے کم حلدی پورڈر اور آدھا چمچ سے کم چاہٹ مسائلہ اور اس کے علاوہ تھوڑا سا گرم مسائلہ پورڈر اور سو آدھا نفار نمک دے لیں گے ان سارے مسائلوں کو ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر مکس کریں گے ایسا کرنے سے ہماری مسائلیں فول جاتے ہیں اور ٹیس بہت زبردست آتا ہے اس طرح سے ہم انہیں فلاکر سائٹ میں رکھ دیں گے اور بعد میں ان کا استعمال کریں گے ہم نے یہاں 50 ایمل کوکنگ آئل لیا ہے جسے ہم نے گرم کر لیا ہے اس کے اندر ہم ایک چھٹکی زیرہ ڈالیں گے ثابت اور اسے پانچ سے دس سیکنڈ ہی بننے دیں گے فلم یہاں ہم نے لوکر رکھی ہے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر مسائلوں کا پیسٹ ڈالیں گے جو ہم نے بنا کر سائٹ میں رکھ دیا تھا مسائلے ہمارے اچھی طرح سے فول گئے ہیں اب ہم مسائلوں کو پانچ سے دس سیکنڈ تک بھونیں گے اور اس کے بعد اسے ہم تب تک بھرائیں گے جب تک تیل ہمارا مسائلوں سے الگ نہیں ہو جاتا تیل ہمارا مسائلوں سے الگ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر قریب دو کٹی ہریمچ ڈالیں گے یہ اوپشنل ہے لیکن پندارے والے آلو کی سبزی میں یہ اچھی لگتی ہے کھانے میں مسائلے بھی ہمارے بالکل تیار ہیں تیل اور مسائلے الگ الگ ہو چکے ہیں دیکھئے اس طرح سے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے قریب ایک چمچ بڑا اور اسے بوائل آنے تک بننے کے لئے چھوڑ دیں گے مسائلوں کے پانی کے اندر بوائل آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر آلو میں لائیں گے میں نے یہاں چار میڈیم سائز کے آلو لیے تھے جنہیں ہم نے بوائل کیا تھا اور بعد میں ہم نے انہیں میشر کی مدد سے میش کر لیا تھا اسے ملانے کے بعد ہم مکس کریں گے اس طرح سے اور مکس ہو جانے کے بعد ہم تھوڑا سا پانی اور ایٹ کریں گے ایک بار میں ہم زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے ورنہ ہمارے آلو پتلے ہو سکتے ہیں زیادہ پتلے آلو کی سبزی کھانے مچھی نہیں لگتی ہے پانی ہمارا ابھی بھی کم ہے ابھی ہم تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے اس کے اندر پانی آپ اپنی مرتی کے ساب سے کمی زیادہ بھی کر سکتے ہیں بھندارے والے آلو ہمارے لگ بھگ تیار ہو چکے ہیں بینہ لیسن اور بینہ پیاس کے بنے ہیں بہت ہی آسان ہے پانچ منٹ بننے دیں گے پانچ منٹ بعد ہمارا تیل بھی صرف اس پہ آ گیا ہے اب ہم دھنیا پتہ ڈالیں گے اس کے اوپر فائنلی ہمارے بھندارے والے آلو بن کر بلکل تیار ہیں بہت ہی آسان اور سمپل ریسیپی ہے بھندارے والے آلو بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں آپ بھی ایک بار ضرور ٹرائی کریں پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور پلیز میرے چینل کو سسپکرائب بھی کریں ریسیپی دیکھنے کے لیے جو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوار